لحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق اتا کیا اپنی محبت اتا کی اپنی پہچان اتا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق اتا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو ناپسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لئے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں ساتھ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سے چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہئے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کی پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عنہم وردو عنہم وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھڑ دلہ ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی انائت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم ڈیزر نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھئے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یہ جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنی ہی محلات کتنی ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دے اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان فوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غزائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو دیری پرادکٹ ساری جو ہوتی ہے ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اگر وہ بھولے سے تھوڑا سا بھی کھالے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمان بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا شاید کی مکھی کاٹے سوالنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا گا کہ آنکھ پہ یا موہ پہ کاٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شہد کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا سامپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اوقات انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدہ کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فوراں مر جاتا ہے بچ نہیں سکتا ہے انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شہد کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سامپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سامپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سامپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سامپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سامپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سامپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لئے وہ سزا کٹھی کی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سامپ کاٹ جائے گا سامپ سے ڈرتے ہیں کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لے نا تو روح پناہ ہو جاتی کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ جائے تو ٹھیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپطال داخل کر لیتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امنال جن جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور پرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا پائز آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی ہے نہ کہا کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلی ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حبہ علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نہ نقصان کہاں سے نکال دیئے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئیں یا جوہ کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہے کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال کٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لئے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لئے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کرنا لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لئے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں میسے بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتہ کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کریں اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتہ کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتہ کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیزہ پتہ کرنا لیکن خالی پتہ کرنا کافی نہیں ہے پتہ کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے بچنے کے لئے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو بللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں کوئی لا مگر تو تو پاک ہے میں ظالموں میں سوئے میری گلتی ہے میری گلتی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں پہلے انسان ہے وہ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی گلتیاں کو دیکھتا رہے اپنی کتاہیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ گلتی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں گلتیاں ہوں گی جب گلتی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس پلٹائیں زد نہیں اسرار نہیں تعویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانیں نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی گلتی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیونیس علیہ السلام کے لئے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑھتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑھا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا اور انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قومیں آدھ ہیں سمودھ ہیں قومیں لوتھ ہیں اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے فَعَسَهُ رَسُولَ رَبِّهِم فَعَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خار کیا تاریخ اگر ہم پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے بخت نصر ہے انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی حلاقو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوریوں میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا کہاں وہ اتنی عزت و شان و شوقت اور کہاں یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا آپس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواس و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا یعنی پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت سالے اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لئے اللہ کی رضا مندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ سلاب آ جاتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بھائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے تو بھی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے اچھی بلی جاب ہے اچھا بلہ بزنس ہے اچانک ڈاؤن فال ہو جاتا ہے اور انسان کبھی کہتا ہے اس نے مجھے نظر لگا دی کبھی کہتا ہے اس نے مجھے ساتھی یہ برا کیا اس نے جادو کر دیا فلانے نے یہ کر دیا اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی نرازگی بھی ہو سکتی تو ایسے موقع پر دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے توبہ استغفار کریں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حضرت نوہ علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانو تعالی نے سب کے لئے میسج دیا وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَوْ تُمْ پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لئے باغات تیار کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا یہ استغفار کے فائدے ہیں تم اللہ سے معافی مانگ لو اللہ یعنی تمہارے رزق میں اولاد میں برکت پیدا کر دے گا لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں تاکہ ان کی مشکلات آسان ہوں پھر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح مسلمانوں کے اوپر ساری اقوام ٹوٹ پڑیں گی ہر طرف سے لوگ ان کے اوپر حملہ کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یعنی ہم تھوڑے رہ جائیں گے کہ سارے ہمیں دبانے آ جائیں گے آپ نے فرمایا اس وقت تمہاری کسرت ہوگی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خصوخہ شاکری طرح ہوگی یعنی جیسے بارش آتی ہے نا سیلاب چلتا تو اوپر کانٹے اور چھوٹے موٹے تنکے وغیرہ بہنے لگتے ہیں تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا پوچھا گیا وہن کیا ہے فرمایا زندگی سے محبت اور موز سے نفرت تو بات یہ ہے کہ زندگی سے جب محبت ہوتی نہیں اس دنیا سے محبت تو پھر انسان دن رات کس چیز میں لگا دیتا ہے صرف اس دنیا کو بنانے میں اسی کو سمارنے میں اسی کو خوبصورت کرنے میں اسی کے اندر اور ترقی کرنے میں اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور وہ آخرت کا ذکر بھی نہیں کرتا موت کی بات بھی نہیں کرتا اگر کوئی کرے تو کیا کہتے ہیں تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو موت کی بات سننا بھی نہیں چاہتے یعنی موت کا ذکر نہ ہونا انسان کو گناہوں پر اور شیر کر دیتا ہے کونسی چیز انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے موت کا ڈر کہ مرنا ہے خدا کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا جان کیسے نکلے گی قیامت کے دن کہاں اٹھیں گے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ڈر پیدا کرتی ہیں تو پھر انسان اس دنیا میں شرافت سے زندگی بسر کرتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے ایک عام گناہ جو ہم خواتین میں بہت پائے جاتا ہے وہ ہے دوسروں کی غیبت چکلی دوسروں کی برائیاں کرنا جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کی خلاف باتیں شروع کر دینا اور پھر ختم ہی نہ کرنا کرتے چلے جانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصرد احمد کی روایت ہے جب مجھے میراج کے لئے لے جایا گیا شب میراج پہ ویسے تو لوگ شب میراج بڑی مناتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کچھ دن ہوا کیا تھا کہ مجھے جب لے جایا گیا تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تامبے کے تھے وہ ان سے اپنا مو اور سینے نوچ رہے تھے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ کیوں اپنا مو نوچ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عبرو ریزی کرتے یعنی ان کی بیزتی کرتے تو آج یہ اپنے آپ کو خود بے عبرو کر رہے ہیں کہ مو پہ کچھ بھی لگ جاتے انسان کو کتنی شرم آتی تو میں کسی کو کیا مو دکھاؤں گا تو قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے ہی مو چھیل رہے ہوگے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو در کے اس بیماری سے باز آ جائیں اور یہ نہ کریں بعض وقت کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی صرف کچھ عادت ہوتی برائی نظر آتی کچھ لوگ کی عادت ہوتی کہ انہیں سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہر وقت بدگمانی کرتے دوسروں کے بارے بھی برا سوچتے کوئی ان کا اچھا بھی کرے اس کے لئے برا سوچیں گے یہ وجہ ہوگی لیکن شیطان ہمارے دل میں بسوسے ڈالتا ہے وہ بسوسے ڈالتا ہے فلاں نے تمہارے خلاف بات کی ہے کوئی اچھا پھر وقت شروع ہو جاتا ہے تجسس کرنا پھر اس کے بعد وہ زبان سے ایسی باتیں نکالنے لگتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان وہ کرنے لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے اور رحمان کو ناراض کرتا ہے اب کس طرح انسان اس سے رکے انسان یہ سوچے کہ آج میں اگر کسی کے پیچھے پڑ گیا ہوں کسی کی بیزتی کر رہا ہوں کسی کی باتیں کر رہا ہوں کسی کے خلاف بول رہا ہوں تو کل یہ اپنے پر پڑھٹے گا اس لئے مجھے اپنی خاطر کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا نہ سامنے نہ اس کے پیچھے اب اس کی پچھان کیسے ہو کہ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں جو بات آپ کسی کے سامنے نہ کہہ سکے آپ کو ڈر ہو کہ یہ شخص نراض ہو جائے گا مجھ سے تو پھر آپ کیا کریں سامنے تو کہہ نہیں سکے پیچھے اس کے بری بات کریں پھر یہ کہ اس کی بیزتی کرائیں اس کی عزت گوائیں اس کا امیج خراب کریں تاکہ اس کو لوگ برا سمجھے اور مجھے اچھا سمجھے بعض وقت یہ جذبہ ہوتا نا کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرنا ہوتا ہے تو دوسرے کو انسان ظلیل کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں والی کوئی عادت ان میں نہیں ہوگی اب اسلام کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے سلام آج کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں آپ کسی بزار مارکیٹ میں چلے جائیں کیا کوئی کسی کو سلام کرتا نظر آتا ہارڈلی لوگیں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں مو موڑ کے چلے جاتے ہیں گھر میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں جا نہیں سکتے جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو اور ایمان آ نہیں سکتا کہ جب تک کیا نہ ہو آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ جس پر تم عمل کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے اور وہ ہے افشس سلامہ بینکم کیا کرو سلام کو آپس میں رواج دو سلام کو خوب خوب پھیلاؤ لیکن ہم میں صرف بہت سے لوگ نہ سلام کرتے ہیں اور اگر کوئی کرے جواب بھی نہیں دیتے اس میں بھی تھکتے ہیں تو سلام کیا ہے دراصل جنت ملے جانے کی کنجی یہ اسلام کی پہچان ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے خالی ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے یعنی کہ مخارج اور تجوید اس پہ تو پھر بھی توجہ ہوگی اور حفظ کر لیں گے لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے اس وقت مسجدیں ان کی بڑی آلی شان ہوں گی آج آپ دیکھیں مشرق مغرب میں ہر طرف بڑی بڑی مسجدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں مگر ہدایت سے خالی اس میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی آپ دیکھیں بہت سے مسجدوں کا حال کیا ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بس مسجد بند کوئی درس نہیں کوئی تدریس نہیں کوئی کسی کو ہدایت کی بات نہیں کرتا ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے یعنی جو دیندار طبقہ ہوگا وہ سب سے برا ہوگا ہمیں اگر اللہ نے دین کے شوق دیا دین کا علم دیا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے فتنے کس سے کھڑے ہوں گے دین والوں سے فتنے کھڑے ہوں گے دین والے فتنے اٹھائیں گے دین کے نام پہ فتنے اٹھائیں گے اور گھوم کر انہی میں لوٹائیں گے خود ہی بھگتیں گے پھر اس کو اب آپ دیکھیں نا ایک دینی مذہبی لیڈر اگر لوگوں کے درمیان دوسروں کو کافر بتا رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا جو اس کے سننے والے جو اس کے ماننے والے وہ بھڑک اٹھیں گے وہ جا کے حملہ کریں گے کسی اور پر پھر بچ جائیں گے جہاں در حملہ کریں گے وہ واپس انہی پہ لوٹائیں گے تو اس لیے دین والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ کیا ہے آپس میں اتفاق محبت سے رہیں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں دوسروں کا احترام کریں اگر کوئی شخص ان کو پسند نہیں تو ابھی اپنی زبان کو بند رکھے پیٹ پیچھے بیٹھ کے تفسریں کرنا بغیر علم کے اور بڑی بڑی باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور بغض رکھنا اور حسد رکھنا اور مقابلے بازی کرنا یہ دین والوں کا کام نہیں ہوتا یہ دین کی تعلیم نہیں ہوتی دین والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور یہی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے پھر آپ نے فرمایا جو لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگے اور عمل کو چھوڑ بیٹھیں اور زبان سے تو محبت کا اظہار کریں اور دلوں میں بغض اور کینہ رکھیں اور رشتہ داریاں توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لانت بھیجتا ہے اور انہیں بہرہ اور اندھا بنا دیتا ہے پھر انہیں اپنی غلطیوں کا خود بھی پتا نہیں چلتا اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھے ہوئے تھے دس لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی انہیں میں سے ایک تھا آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے گروہ مہاجرین پانچ چیزوں میں سے میں تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں نمبر ایک جس قوم میں بدکاری پھیل جائے زنا پھیل جائے اور الانیاں بدکاری ہونے لگے یعنی لوگوں کے اندر سے شرم و حیائی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں تعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان لوگوں میں پہلے نہیں تھی نئی نئی بیماریاں ان میں پھیل جاتی کیا ہمارے ملک میں ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسی بیماریاں ہیں خاص طور پر کون سی بیماری جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی اور آج بہت ہو گئی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعون میں کوئی فوت ہو جائے تو وہ کوئی برا آدمی نہیں یا کسی کو کینسر ہو جائے تو ضرور وہی برا آدمی ہے نہیں یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھی نئی نئی بیماریاں نکل آتی ہیں یہ کب ہوتا ہے جب کسی قوم کے اندر زنا پھیلتا ہے بدکاری ہوتی ہے بے حیائی ہوتی ہے نمبر دو جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں ناپنا کیا جیسے کپڑا ناپنا اب گز ناپ رہے ہیں ایک گرہ چھوٹی ڈال دی پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی آپ دیکھیں ہر بوتل میں سے کم کر دیا کسی بھی چیز کے ناپ میں کمی کر دی اسی طرح تول میں بھی یعنی ترازو اس طرح تولتے ہیں کہ اس میں ڈنڈی مارنا جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کہت سالی اور تنگیہ ماش کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے بارشیں نہیں ہوتی فصلے سوکھنے لگتی رزق کی کمی ہو جاتی یہ کب ہوتا ہے جب لوگ ناپ تول میں کبھی کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا ہار ہے کبھی یہ ملک جہاں اتنا کماد ہوتا تھا وہاں چینی نہیں ملتی حیرت ہوتی ہے نا گھڑ جیسے لوگ پوچھتے نہیں تھے آج وہ چینی سے بھی زیادہ مہنگا ہو گئے میں رستے میں دیکھ رہی تھی کہ مٹی مٹی ہر جگہ مٹی مٹی بارشیں ہیں کوئی نہیں کتنی بیماریاں اس سے پھر پھلتی ہیں لیکن یہ مصیبت کیوں آتی ہے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تیسری چیز جو لوگ مال کی زکاة دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے اگر چھپائے نہ ہوتے تو ان کے لئے پانی کبھی نہ برستا یعنی جانور نہ ہوتے تو پانی نہ اترتا آج آپ دیکھیں کہ جو مالدار ہیں وہ زکاة نہیں دیتے جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جاتے زکاة کو بھی لوگ طرح طرح کی ہیلے بہانوں سے روک لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں میں بانٹ دیا ہے اب زکاة کی ضرورت نہیں کبھی کہتے ہیں زیور پر تو نہیں زکاة ہوتی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کئی لوگ جب حکومت زکاة کٹتی تو ایک دن پہلے پیسے نکال لیتے ہیں بینک سے پھر جب کٹ جاتی پھر ڈال دیتے ہیں اور خود بھی نہیں نکالتے ہیں حکومت کو بھی نہیں لینے دیتے ہیں پھر اسی طرح چوتھی چیز جو لوگ اہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کرتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے باز چین لیتا ہے نمبر پانچ ان کے ائمہ یعنی امام اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا مارتا ہے یعنی جب علماء قرآن نہ پڑھیں نہ پڑھائیں نہ اس پر عمل کریں تو پھر کیا ہوتا ہے فرقباریت ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے امام کی بات کر رہا ہے اور دین کے نئے نئے رستے نکال لیے تو ان کے اندر سے اتحاد ختم ہو گیا اب کیا لوگ آپس میں لڑنے لگتے کیونکہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہو تو وہ لازمان اللہ سے ڈرتا ہوگا اور جو اللہ سے ڈرے وہ کسی کی خلاف ناربا بات نہیں نکال سکتا اور جب کوئی کسی کی خلاف بولے گا نہیں تو لڑائی کہاں سے ہوگی لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے جب ایک دوسرے پر ناحق الزام لگائے جاتے ہیں نائنصافی کی جاتی ہے زیادتی کی جاتی ہے تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر پر باہمی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اب آپ دیکھیں آج ہم کس کس قسم کے فتنوں کا شکار ہے اور یہ سب خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یہ کس کا نقصان ہے گناہوں کا نقصان ہے یہ گناہ جب کرتی ہے کوئی قوم تو اس کے اندر یہ مسئبت آتی ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں اور ان گناہوں سے بچیں اور ان گناہوں کو چھوڑیں کیونکہ یہ گناہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والے بلکہ امام ابن القیم تو یہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کوئی مسئبت کوئی خرابی کوئی تباہی اور بربادی اور بیماری ایسی نہیں جس کی اصل وجہ اور اصل سبب گناہ نہ ہو یعنی جب گناہ ہوتے ہیں تو دنیا کی مسئبتیں بھی آتی ہیں اور آخرت کی مسئبتیں بھی آتی ہیں تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو سچے دل سے رو کر اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کی مشکلات سے بھی باہر نکلیں اور آخرت کی مشکلات سے بھی بچ سکیں اور پھر صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا ضروری ہے کیونکہ جو قوم برائیاں ہوتے دیکھے اور تاس سے مس نہ ہو اور دوسروں کو منع نہ کرے کوئی کسی پہ ظلم زیادتی کر رہا ہو اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو ایک دن وہ برائی اس کے اوپر بھی آ جاتی ہے اور جو کسی کے لیے گھڑا کھوتا ہے خود اس میں گرتا ہے جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ آج ہم یہاں سے اہد لے کر اٹھیں کہ جس کسی برائی کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے یوت کے لیے خاص طور پر ینگ گرلز کے لیے خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں کیونکہ بہت فتنے پھیل گئے ہیں آپ دیکھیں کہ بچے بچے کے پاس موبائل آج موبائل کا کیا استعمال ہو رہا ہے سب کو پتا ہے نا مجھے یہ بتائیں کہ کسی نوجوان لڑکی کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ کسی لڑکے سے فون پر باتیں کریں منع ہے نا حرام ہے نا گناہ ہے نا پھر یہ گناہ کریں گے تو کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا آج آپ دیکھیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں کتنے گھروں میں بیچائنی کتنے گھروں میں بربادی ہیں بیوی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ وفادار نہیں شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ وفادار نہیں بچوں کا کیا بنے گا نسلوں کا کیا بنے گا کس قدر فتنہ فساد پھیلتا جا رہا ہے ٹیلی فون سرویسز کی طرف سے نئی نئی آفرز آتی ہیں لڑکوں سے باتیں کریں یہ سرویس فری ہے یہ ٹائم فری ہے ترہ ترہ کے سستے موبائل ہیں اور قوم ہے کہ اس کے اندر جکڑی چلی جا رہی ہے پھر آپ دیکھیں باز کہیں نہیں ہم تو کوئی اچھی بات ہی کرتے ہیں ہم تو کوئی بری بات نہیں کرتے ہیں دیکھیں شیطان اسی طرف حسلاتا ہے اچھی باتوں سے ہی چلتا ہے انسان اور پھر جا گڑے میں گرتا پسل کے پھر آپ دیکھیں کسی مرد کو ٹیکسٹ میسج کرنا کیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے یہ سواب ہے کہ گناہ ہے گناہ ہے سب کو پتا یہ گناہ ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ گناہ دن رات کرتے ہیں اور دن میں کئی کئی بار کرتے ہیں اور اس سے انجوائے کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں اسی گن چکر میں لگے رہتے ہیں وہی دماغ میں چیزیں گھومتی رہتی ہیں کیا ان کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں ان چیزوں کو لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے آسان نہیں ہاں اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہے یہ برائی ہے میں چھوڑنا چاہتی ہوں تو مجھے توفیق دے تو مجھ سے چھوڑا لے دیکھیں جب شہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوتا نا تو اس کی قدر اس کی محبت دل میں نہیں رہتی اور اگر عورت کے پاس سب کچھ بھی ہو زیور سے بھی لدی بھی ہو کپڑے بھی اچھے پینے میں ہو لیکن شہر کی کوئی توجہ نہ اس کی طرف کیا اسے کوئی خوشی ہو سکتی کوئی خوشی نہیں زندگی میں ہو سکتی تو یہ اپنے شہر کے حق میں بھی خیانت ہو جاتی ہے اس سے بچنا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی اپنی زبان کی حفاظت کرنی اپنے کانوں کی حفاظت کرنی کیا موبائل کے ذریعے یا ٹیلیویزن کے ذریعے یا کیسٹ کے ذریعے یا سیڈیز کے ذریعے گانے سنا جائز ہے کہا نہ جائز پہنش گانے بےہیائی والے گانے عشق و محبت کے گانے جائز ہے نہیں کیونکہ یہ شیطان انسان کے لئے خوش نما بنا دیتا ہے ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے یہ گناہ کے کام ہیں ان سے بچنا ہے پھر اسی طرح سود کا لین دین یہ بھی حرام ہے جب یہ سود عام ہو جاتا ہے تو اس کا بھی وبال آتا ہے انسانوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول سے کھولی جنگ ہے تو جس حد تک انسان ہو سکے اپنے آپ کو اس سے نکالے جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یعنی کھانے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جن کے اندر حلال نہیں حرام انگریڈنٹ ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمارے بچے اس کے عادی ہوتے جاتے ہیں اور پھر جب وہ کھانے لگتے ہیں تو پھر ان کے اندر بے حصی آنے لگتے ہیں پھر وہ ہماری بات نہیں مانتے آپ دیکھئے کہ یہ کھانے میں جو احتیاط نہ کرنا یہ وہ پہلا امتحان ہے جس میں آدم علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے پوری جنت کو چھڑا کے تبلیس نے اس چیز کا شوق دلایا کہ جو منع تھی آج بھی آپ دیکھیں اتنا اچھا ہمارا ملک ہے اتنی طرح طرح کی نیمتیں ہیں یہاں پر اتنے زبردست فروٹس ہیں اور حلال چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے ہم آرٹیفیشل کی پیچھے چل پڑے تو ان چیزوں کا کس قدر نقصان ہے تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھیں اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے جو ہم بولتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے اور کل جب کتاب ملے گی تو سب اس کے اندر لکھا ہوگا وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة سواقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے اللہ جو باتیں تجھے ناپسند ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان قائم کر دے آپس میں سلوک اور محبت پیدا کر دے یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچاؤں یا حیل یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاه له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلسین له الدین ولو کره الكافرون اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرا اللہم انا نسألوک العفو والعافی فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا اللہم مسترعوراتنا و آمن روعتنا اللہم محفظنا من بین ایدینا و من خلفنا و ان ایماننا و ان شمائلنا و نعوذ بعظمتک ان نغطال من تحتنا یا اللہ پاک تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ انہیں دین کے رستے پر قائم فرما یا اللہ انہیں دین کا علم اور سمجھ عطا فرما یا اللہ انہیں دین کی خدمت کے لئے چن لے یا رب العالمین انہیں جہنم کی عذاب سے بچا لے اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچا اللہ ہمارے شہروں کو ہدایت عطا فرما ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت عطا فرما تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمیں نون مسلم تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ تو اپنی ساری مخلوق پر رحم فرما یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا اللہ جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا یا اللہ ہماری انا کو دور کر دے یا اللہ ہماری زید سرکشی ہٹ درمی دور کر دے اور ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل الالیم وتب علینا انکا انتا التباب الرحیم وسل اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلی آلیه واسحابه و اہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نشتغفرک و نتوب إليک